بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریک انصاف کو ویسے تو بہت سے لوگ چھوڑ کر گئے لیکن چند ہی ایسے تھے جنہوں نے چھوڑنے کے ساتھ ہی اگر پریس کانفرنس کی ہے یا ویسے اس کے بعد کہیں سامنے آئے ہیں میڈیا میں آئے ہیں تو ایسے سے الفاظ استعمال کیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی کبھی تحریک انصاف میں تھے اور اتنی تیزی سے فوری طور پر یعنی اگلے ہی دن ان کی زبان ان کا انداز بالکل بدل چکا تھا ان میں فردوسہ شکوان صاحبہ بھی ہیں ان میں فیاضل سنچوہان بھی ہیں دیگر لوگ بھی ہیں لیکن یہ دو خاص طور پر ایسی شخصیات ہیں فردوسہ شکوان صاحبہ اور فیاضل سنچوہان جنہوں نے ذاتی طور پر عمران خان صاحب کے والے سے بہت کچھ کہا اب بھی میرے پروگرام میں جب فیاضل سنچوہان صاحب آئے انہوں نے یہ بریکنگ نیوز دی کہ وہ تو الیکشن ہی اب نہیں لڑیں گے کیونکہ سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں ہو سکی ان کی جو نشست جہاں سے وہ لڑنا چاہ رہے تھے الیکشن اس تحقام میں پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد وہاں سے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ نون لیگ نے نہیں کی اور اپنا امیدار کھڑا کر دیا اس پر فیاضل سنچوہان نے کہا جی میں الیکشن ہی نہیں لڑ رہا اسی طرح سے ڈاکٹر فردو ساشی قوان صاحبہ ان کے حلقے سے بھی جہاں سے وہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی نون لیگ نے اپنا مندہ کھڑا کر دیا اور وہاں بھی سیٹ ایڈیسمنٹ نہ ہو سکی اس کے مقابلے پر دیکھیں تو آن چودری صاحب کو یعنی جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں آن چودری صاحب کے تو بینرز یا دیگر چیزیں جو ہیں ان پر شیر کا نشان بنا ہوا ہے وہ لڑیں گے تو قاب پر اور اب ان کے بارے میں تو خود دارفین بٹی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی اتنے بڑے صافی ہیں وہ کہتے ہیں چوہا بھی بندہ نہ بٹھائے آن چودری کے مقابلے پر تو آپ دیکھئے وہاں نون لیگ نے کیا کمال کیا بہت سی عجیب باتیں ہیں لیکن اب فیاض صاحب صاحب نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اسی طرح فرق خبیب چھوڑ کر گئے تحریک انصاف کو اور ان کا معاملہ خیر فرق ہے کیونکہ وہ گرفتار یا کچھ عرصہ لا پتہ بھی رہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں سبتہ ان خان صاحب ایک سپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے بھی جناب اب الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے عثمان بزدار نے یہ کام کیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحب نے امران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں کیا کچھ کہا چاہے وہ عدد کے حوالے سے بات ہے ان کی ذات کے بارے میں دونوں کے حوالے سے پھر کہ یہ اس طرح سے تھے جو الفاظ استعمال کیے یعنی شاید مریم نواز صاحب بھی ایسے استعمال نہ کریں الفاظ تو اب کیا حاصل ہوا طریقہ انصاف کو چھوڑنا اور اس کے بعد پھر آئیستہ کام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنا پھر نون لیگ کی تعریف کرنا یا ان کے حق میں بات کرنا فیاض حسن چوہان صاحب بھی یہ کرتا رہے ماذرت کے ساتھ لیکن کیا حاصل ہوا اب فیاض حسن چوہان صاحب تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے اور میں نے جب کسی سے بات کی جس کی کیا وجہ ہے وہ فیاض حسن چوہان صاحب کے بقول تو جی یہ کری میں نے جو ایڈیسمنٹ کی تھی حلقے میں اس طرح سے تاہ ساتھ چلنا تھا تو وہ تب ہی تھا جب سیٹ ایڈیسمنٹ ہوتی اب نہیں مگر میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جناب ان لوگوں کو اب ووٹ نہیں ملنے تھے اور اس وجہ سے یہ لوگ اب الیکشن نہیں لڑ رہے کیونکہ بڑے مسائل ہونے تھے اب آپ یہ دیکھئے کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی ڈاکٹر فردوس حاشق وان صاحبہ کتنا سخت بولتی تھی اب آپ کو نہیں نظر آ رہی ہیں سکرین پر کہیں نہیں ملیں گی اسی طرح آپ دیکھیں گے آپ فیاض حسن چوہان صاحب بھی شاید آپ کو زیادہ سکرین پر نہیں نظر آئیں گے یہ بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہے تھے اور اتنا شاید یعنی طریق انصاف کے عمران خان صاحب مخالفین نون لگ بھی وہ باتیں نہیں کرتی تھی یا ان کے نانوما بھی جتنے یہ لوگ آگے جاتے تھے تو جناب ہوا یہ کہ اب ان کی سیاست بھی یعنی بالکل آپ دیکھئے کہیں نہیں رہ گئی کیا بچا کچھ بھی نہیں کن حالات میں ہیں اسی سے اندازہ لگائی آپ کہ کیا ہو گیا حال تو یہ ہے کہ تلال چودری صاحب وہ بھی یعنی ناکام ہو گئے کہ ان کو ٹکٹ مل سکے تلال چودری جو پانچ سال ناہل رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹکٹ کے حوالے سے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو ان کو جناب نہیں ملا اور ان کی مقابلے پر یعنی جو بہت بڑے لوٹے ہیں کوئی چھوٹا موٹا لوٹا نہیں بڑا لوٹا نواب شیر وسیر ان کو ٹکٹ نون لگ نے دے دیا ہے نا کمال راجہ ریاض کی تو اپنی ہی بات ہے اب تلال چودری صاحب ہی نہیں اسی طرح سے عائشہ رجب صاحبہ جو صابق امنے ہیں نون لگ میں رہی ان کے محروم خاون رجب صاحب وہ بھی نون لگ میں تھے اور یعنی کینسر کی لاسٹ ایج تھی اور پھر بھی وہ ووٹ دینے کے لیے اسمبلی بھی آئے تھے اور مشکل وقت میں نون لگ کے ساتھ رہے اب ان کے ساتھ آج جب پروگرام میں بات ہوئی میاں نواز شیف صاحب سے ملنے لندن میں گیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جی بلکل ہم آپ کو اگنوری نہیں کر سکتے اور اب میرے بیٹے کو کیا یا مجھے کیا انہوں نے بلکل ہی یعنی فون بھی نہیں اٹھا رہی منی نواز صاحبہ فون بھی نہیں اٹھا رہی اور ٹکٹ اہمیں نہیں دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے سب سے زیادہ اس وقت نون لڑ کو یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کہ بہت سے حلقوں میں نون لڑ کے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ کنسٹ کریں گے ازاد حیثیت میں لڑیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ووٹ تو ٹوٹے گا اچھا اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ فیاضر صاحب چوہان صاحب جب وہ کہتے ہیں جی میں الیکشن اب نہیں لڑوں گا تو کہتے ہیں جی اس لیے لڑا گا کہ اگر میں لڑوں گا تو تحقیق انصاف کو فائدہ ہوگا میں نہیں لڑوں گا تو جو میرا سپورٹر ہے وہ شاید نون لڑ کو ووٹ دال لے گا یہ بھی عجیب مندک خیر یہ ان کا کہنا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں شفقت محمود بھی دستبردار ہو گئے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہاں غائب تھے نظر نہیں آتے تھے اور اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں لمبی فیرست ہے مگر نون لڑ کے لیے آپ مسائل آنے والے دنوں میں آپ بڑھتے دیکھیں گے ان کی آپس کی لڑائیاں بھی ہوں گی اور مسائل بھی ہوں گے تو جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ نراز ہیں اور استقام پاکستان پارٹی نراز ہے کہ جی ہم سے جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے یعنی جتنے ہمیں سیٹ ڈیسمنٹ پر ملنے چاہیے تھے معاملات وہ نہیں ہوئے قاف لیک وہ دیکھ لیجئے وہاں سے پتہ چل رہا ہے جی یہ گجرات میں صرف دو سیٹوں پر سیڈ ڈیسمنٹ کی باقی اپنے لوگ کھڑے کر دیئے تو ہم اب وہ بھی نہیں لیتے ہم الگ لڑیں گے یہ قاف لیکی طرح سے آ گیا پھر ایمکیوم سے بھی اس طرح سے معاملات ہے نہیں ہو رہے ابھی جی ڈی اے کا آپ دیکھئے گا کیا بنتا ہے پھر ابھی جی ڈی اے فضل المحان صاحب سے دیکھئے گا تو نونلی کو اب سمجھ نہیں آ رہی اگرچہ کہا گیا تھا ان کی بات ہو گئی ہے لیکن کچھ باخبر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب جن کی بات ہو گئی تھی اب یہ ہے کہ ان کی بات بند بھی نہیں رہی ٹھیک ہے جی تو وہ کہانی ان کی اس طرح سے نہیں چل رہی اسی دوران میں اب دیکھئے شاید اسی مایوسی میں کہ اب الیکشن اس طرح سے نہیں نظر آ رہا مسائل ہیں تو تحریک انصاف کا جو بلہ ہے وہ تو بلا بن چکا ہے کہ اب سارا فوکس اس طرف ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے اپنا جیتنے کے لیے زور لگانا ہے یا ہم کوئی افرٹ کرنے نہیں ساری امید دیں سارا فوکس جناب تحریک انصاف کو گرانے پر ہے کہ اپنی کوئی تیاری نہیں کچھ نہیں کہ بس ہم جو مرضی کر لیں گے ہم نہیں جیت سکتے لہٰذا تحریک انصاف ہی نہ ہو بلہ نہیں ہونا چاہیے عمران خان جناب باہر نہیں ہونا چاہیے ان کے لوگ جو ہیں وہ کمپین نہ کر سکیں کچھ نہیں یعنی فوکس سارا اس طرف ہے کوئی میدان میں بھاگنے کی طرف نہیں ہے بس ان کی طرف سے کبھی یہ ہوئے تو ہم جو مرضی کر لیں نہیں جیت سکتے یہ اس وقت صورتحال ہے یہ آن گراؤنڈ سیچوشن ہے اس چیز کا ان کو بھی دراکھ ہے اس لیے سینٹ میں جناب پھر قرارداد آگئی ہے کہ جی تو پیش کر دی گئے تین مہینے کے لیے سیکیورٹی بنیاد پر الیکشنز رہے ہیں ان کو ڈیلے کر دیا جائے اب خیبر پختون خواہ کی نگران حکومت بھی جناب اس پر بات کرے گئے ایمل ولی کو بھی خطرہ ہے فضل رمان صاحب کو بھی خطرہ ہے ان کی جان کو خطوش شملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سب میں اس سب میں یہ بات آ رہی ہے کہ الیکشن کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے چونکہ مطلوبہ نتائج شاید جو سوچیں ہیں وہ نہیں نظر آتے تو عزاد سید صاحب نے یہ خبر دی ہے سینر صافی ہیں اور جیو کے رپورٹ کار پروگرام انہوں نے کہا کہ جی دو دن پہلے الیکشن سے اور اس کے دو دن بعد تک یہ انٹرنیٹ بلکل بند کیا جا سکتا ہے شاید یہ جو جب بھی کوئی تحریک انصاف سیمنار کرے یا کچھ بھی کرے آن لائن کچھ بھی وہ رکھتے ہیں چاہے فانڈ ریزنگ چاہے کچھ آن لائن کمپین تو انٹرنیٹ آپ نے دیکھا وہ سلو ہو گیا بند ہو گیا تو یہ پریکٹس ہو رہی ہے شاید الیکشن کی تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیں کوئی مطلوبہ نتائج ورنہ نظر آیا کر نہیں آ رہے تو ان کو ذرا آسانی ہو جائے گی پتہ نہیں اب کیا اس پلان بنائے گئے ہیں لیکن ابھی تاکہ یہ پلانز فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ طریقہ انصاف کے لوگوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں اتنے بلند ہیں بکال ہمشید صاحب کہ جی کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس بات کا یہ تو اب آٹھ فروی کو الیکشن ہو جائیں تو پتہ لگے گا بہرحال ابھی تک آپ دیکھئے پاکستان کی تاریخ کے سب سے کونٹوپرشل الیکشن ہے کہ الجزیرہ انگلیش بی سیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کے جناب بلے کا نشانہ کرنی ہوتا تو تحریک انصاف کے پلان بی سی کو بھی فیل کرنا ہے وہاں تک بات جا رہی ہے کہ کسی اور ٹکٹ پہ بھی نہیں لڑ سکیں تو بہت اس وقت ہر طرح سے ہر طرف سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ کس طرح مائنس کرنے کی طرف سارا پلان ہے لیکن دیکھئے جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا حال دیکھ لی جی کیا ہو گیا ہے ابھی ابھی حکومت میں انہوں نے آنا ہے اور ابھی جناب بلاول جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں مارل ٹاؤن اور سانے مارل ٹاؤن کے حوالے سے کہتے ہیں جہاں چودہ لوگ مارے گئے تھے سو زخمی ہوئے تھے کہ ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو مارا ان کو کیفرک گردار تک پہنچانا چاہیے نہیں وہ تو نواز سریف صاحب ابھی تک کابینہ میں تھے شباز سریف کی تو شباز سریف رانہ صلی اللہ تو اس میں مین ملزم قرار پائے تھے تو آپ دیکھئے وہاں جا کر وہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ اب ان کا یہ حال ہے تو حکومت میں پھر یہ کیا اکٹھے ہوں گے کس طرح سے چلیں گے یہ بڑا مشکل ہے وہ پی ڈی امالہ معاملہ اور تھا اب یہ جس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں آسان نہیں ہے اور آپ دیکھ لیجئے جو جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر گیا ہے آج اس کی سیاست کہاں کھڑی ہے آپ خود اندازہ لگائیے اللہ حافظ